اسم کی بدلتی صورتحال لاہور ائرپورٹ انتظامیہ کی ناکس پلاننگ بغیر پلاننگ چند گھنٹے میں تیرہ پروازیں ہر پندرہ منٹ بات شیڈیول کر جاری ہیں ذرائع کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے ایک ساتھ پروازیں آپریٹ ہونے سے ائرپورٹ پر مسافروں کا رش لگ چکا ہے سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ یہ ناکس پلاننگ کیوں دیکھی جاری ہے سعید بتائیے گا احمد سعید بغیر پلاننگ بغیر پلاننگ چند گھنٹوں میں تیرہ پروازیں ہیں وہ اپریٹ کی جاری ہیں جس کے بعد لاہور ائرپورٹ پر مسافر کا دھش ہے وہ دیکھر میں نظر آرہا ہے اور لاہور ائرپورٹ کا لاؤنچ ہے وہ مچھلی منڈی کا منظر ہے وہ پیش کر رہا ہے اور درائی کے مطابق انسان ہے کہ لاہور ائرپورٹ پر جو مسافر ہیں وہ خوار بھی ہو رہے ہیں اور سیولیشن سعید کا وہاں پر موجود عملہ وہ مسافروں کو نمائی دینے کی بجائے انہیں ایک حسنات جان جپڑ کا رویہ ہے وہ اکسیار کی ہو گئی ہے جس کے اوپر درائی کے مطابق مسافر ہیں لاہور ائرپورٹ کے انسلیشنل لاؤنچ کے اوپر جو اتجاج ہے وہ بھی کیا اور درائی کا یہ کہنا ہے کہ سیولیشن سعید کی طرف سے جو تیرہ پروازی تھی وہ جس کے بعد دیگرے اوپریٹ ہیں وہ خرمی کی دائیات ہیں وہ کی تھی جس کے بعد لاہور ائرپورٹ کے پارسنگ سٹینڈ میں اور اس کے بعد لاہور ائرپورٹ کے اندر موجود ائر بلیو اتحاد ایمیرٹس اور سیلی کے جس کے فانسر کے اوپر لمبی لائنے ہیں مسافر تو لگ چکی ہیں جس کے بعد مسافر کافی خوار بھی ہو رہے ہیں اور پریشان دیر دکھائی دے رہے ہیں بہت شکریہ سعید احمد سعید ہمارے ساتھ ہی اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ